اصل میں یہ جتنی بھی سرکاری اور اچھی غیر سرکاری سنسطھائیں ہیں نا یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں جنہیں دیکھ کر جنتہ خوص ہوتی ہے اصلی دانت تو مو کے اندر ہیں انہی کے لئے سب کچھ ہوتا ہے یہ جتنے بھی راج نیتگی اور سمات سیوک ہیں نا سب کے سب بکے ہوئے ہیں سب کا ساتھ اپنا وکاس سب کا ساتھ اپنا وکاس سب کا ساتھ اپنا جن سمپرک ادھکاری ایک ایک چپ ہو گئے چپڑاسی نے دماغ کا بٹن بند کر دیا تھا چپڑاسی نے پھر ان کے ہونٹ دبا دیئے وہ پچک گئے اور وہ میری اور ٹکر ٹکر ٹاکتے رہ گئے میں ان کے کمرے سے باہر نکل آیا برامدے سے ہوتا ہوا میں بھیتر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آپریشن کی میز کے چاروں طرف بہت سے ڈاکٹر نہیں ہے افسر نمہ ڈاکٹر کھڑے تھے اور ادھر کونے میں فائلوں کا امبار لگا ہوا تھا اور ایک کلرک کچھ لکھنے میں چپچاپ گست تھا میز کے پاس ہی خکری لیے ہوئے دو سرجن کھڑے تھے کھکری ان کے ہاتھوں میں دستانے تھے تب ہی کونے والے کلرک نے آواز دی دین دیال عمر چالیس سال مرج جیادہ تنخہ مانگتا ہے سلام نہیں کرتا دین دیال اندر آیا وہ گھمرایا ہوا تھا چہرے گرنگ اڑا ہوا تھا جیسی وہ بھیتر گسا ان ڈاکٹروں نے اسے پکڑ لیا اور میز پر لیٹا دیا تب ہی خکری لیے ہوئے وہ دونوں سرجن آگے بڑھے ایک نے دین دیال کو ٹٹولا پیار سے اور دوسرے سے کہا پہلے اس کی پرچھائی نکال لیجی سرجن نمبر ایک ادھر ہٹ گیا اور سرجن نمبر دو نے پاس کی میز سے ایک دوا اٹھائی دین دیال کو سنگھائی اور اس کے موں میں ہاتھ ڈال کر ایک آتما نمہ چیز کھینچ لی اس چیز کو میز کی بغل والی پلیٹ میں رکھ دیا گیا تب ہی سرجن نمبر ایک اور دوسرے سرجن نمبر ایک خکری کی ایک جھٹکے سے دین دیال کی خوپڑی کی ہڈی ہڈاک